موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب میت کرتے ہیں خریہ سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے جی یہاں پہ سیری کا ٹائم ہو رہا تھا اور ہم نے بنایا ہے علو کا پراتھا ساتھ میں ہے لسی اور ساتھ میں بنائیں گے تھوڑ دیل میں چائے جی پراتھا علو کا ہم نے کھا لیا تھا اور عبدے کے بنی ہے ہم نے آج نیو برینڈ چائے بنائی ہے جی یہاں پہ ہری ملچے بھی آگئی تھی ہارا دھنیا اور ٹماتر ہاری دھنیا اور یہاں پہ کیلے بھی تھے اور یہ آئی تھے بزارتے بھی تو یہاں پہ جی میں نے صبح اس کے رکھے ہوتے چینیں گلنے کے لیے یہاں پہ ہم نے کپڑے وغیرہ سی کر کے رکھ لیا تھے سارے اور اچھی تناثر ہی کیا ہے اور یہاں پہ میں نے کھا دیا تھا سوپ سوپ میں آج میں نے بکھلیا کو گوش بھی ڈالا ہے اور یہاں پہ ہمارے برتن پہ کٹھے ہو گیا تھوڑے سے ہو بھی میں ابھی دھونگی دھو کے دھونکے پھر ان کو رکھ لوں گی جی ہم نے برتن وغیرہ دھولیے تھے افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں بنانے لے رکھی تھی پدینے کا شربت اور یہ کچھ پدینے کی پتیاں ہیں اور نبو ہے اور سفید نمک ہے کالا نمک ہے اور دو چمچے چینی کے اور یہ آدھا گلاس ہے پانی کا اور اس کو ہم گلینڈ کر کے تو اس میں پانی ڈال دیں گے پھر ٹھنڈا ہونے کے لیے فریز میں رکھ دیں گے ہمارا مذہ دار سا جو ہے پدینے کا شربت بن گیا ہے میں نے اپنے بیٹے کو چیک کروایا کہہ رہا ہے بہت ہی مذہ کا بنایا ہے تو میں نے کہا چلو پھر شام کو پھر ہم اور بنائیں گے یہ ہمارا پدینے کا شربت تیار ہو گیا ماشاءاللہ یہ چاٹ ہماری بن گی ہے اس میں کھیرہ ٹماٹر ڈالا ہے اور سرکھ مرچ اور نمک ڈال کے ہم نے بنا لی ہے اور یہ تھوڑا سا ہے سلاد جی سلاد ہم چاولوں کے پھٹا کے کھائیں گے یا رہتے میں ڈال دیں گے یہاں پہ ہمارے چاول بن کے تیار ہو گئے تھے چنے والے چاول بنائے تھے اور ایک ہی گلاس بنایا ہم نے اور اس ساتھ ہی چنے کی چاٹ بھی تیار ہو گئی تھی اور پدینے کا شربت تھی جو بہت اچھا مذہ دار بن ہے چیک نہیں کیا بچوں نے چیک کیا وہ کہہ رہے تھے بہت ہی مذہ دار بنائے ہیں ابھی ہم چاند رات کو بنائیں گے بریانی کا وسالہ بنا کر رکھیں گے اور ساتھ میں مہندی بغیرہ لگائیں گے اور عید کی تھیاری کریں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی افتاری بغیرہ ہم نے کر لی تھی اور افتاری بہت مذہ کی تھی چاٹ بھی اچھی بنی تھی اور جو ہیں چاول تھے وہ بھی بہت مذہ دار بنے ہیں اور جہاں بھی میری بیٹی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی ہے چاند تو ابھی نظر نہیں آیا تو وہ کہہ دی کہ میں تو مہندی لگا لوں چاند نظر آئے تو چائے نا نظر آئے ویسے ہی فاکسانیوں کی عادت ہے کہ وہ رات کے بارہ وجہ عید کر دیتے ہیں جی جہاں پر میں ہاں کیچن میں آ گئی تھی افتاری کے جو برطلوں گہرہ تھے وہ ہم نے دھولیے تھے اور افتاری بھی کر لی تھی اور ابھی چاند کا تو کچھ بتا نہیں جا بریانی کا مسالہ بنا کر رکھ لیتی ہوں تھوڑی سی بنایں گے بریانی اور یہ گوش میں نے نکال دیا ہے اور یہ ٹوماٹر ادرک لسن کا پیسٹ ہے اور ابھی اس مسالے میں بعد میں ڈالوں گی پر اے گوش کو اچھی طرح پرائی کروں گی جی یہاں مسالے میں 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 نے ٹوماٹر ڈالے ہیں نمک، حلدی، صرف میرچ اور بریانی مسالہ گرم مسالہ اور سکا دھنیا ڈال دیا ہے اور یہاں پر ڈائی بھی میں نے سینٹ لیا ہے اور گوش ہمارا فرائی ہو رہا ہے اور فرائی ہو جائے گا تو پھر اس میں میں سالے مسالے ڈال دوں گی اور پانی لگا کے دم پر رہ دوں گی تو گوش تھوڑا سا گل جائے گا جی یہاں پر بریانی کا مسالہ ہم نے بنا بنو لیا تھا اور وہ بہت ہی مزے کا بنے تھا گوش بھی گل گیا تھا جلدی اور یہاں پر میں نے سوینیاں بھی بنا لیتی دو دوالی جی صبح تھی عید اور سب کو ہمارے طرف سے عید مبارک بہت 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 اور بچوں کے ابو گئے تھے وہاں سے ایک مایانیز بھی لے کے آئے ہیں مایانیز میں یہ رسپی کی رمضان کی رسپی کی ڈائری نکلی ہے اور اس میں بہت ہی مزے مزے کی رسپی لکھی ہوئی ہیں یہ بھی ہم کسی دن رسپی اس یہاں سے دیکھ کے تو انشاءاللہ ٹرائی کریں گے اور ساتھ میں تھے سیف کواب اور چپل کواب بھی تھے وہ ہم نے فریز میں رکھ دیا کیونکہ باہر رکھنے والے وہ نہیں ہیں جی یہاں پہ ہم نے کام وغیرہ کر رہی تھا سیویاں بنا لی تھی اور میں نے برینی کا مثال بھی بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا اور یہاں پہ میری بیٹی مجھے لگا رہی تھی مہندی تو مہندی میری لگتی کمپلیٹ ہو گئی تھی اور بہت ہی پیاری اور خوبصورت لگائی ہے ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں یہ بھی ہاتھوں پہ لگائی ہے تو ہمارے چینل کو کرک کیجئے گا سبسکرائب لائک شیئر کمنٹ بیل آئیگن کے بٹن کو لازمی دبائیے گا اور ہماری طرف سے سب کو چاند رات مبارک اور عید بھی بہت بہت مبارک اللہ حافظ بائی بائی نیسٹر کے ساتھ